بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امریکہ افغانستان کے اندر ایک غیر یقینی صورتحال پیدا کر کے جا چکا ہے یہ آپ کے اور ہمارے علم میں ہے کہ وہاں پر اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے وہ بہت زیادہ غیر موضوع ہے خوف کی فضا ہے غیر یقینی ہے اور یہ غیر یقینی پورے خطے میں پھیلتی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خود امریکہ برطانیہ اور ان کے دیگر اتحادی ان خطرات کا برملہ اظہار کر چکے ہیں کہ اب جو ہے ایک بار پھر افغانستان سیف ہیون فار ٹیررسٹ بننے جا رہی ہے یہاں بردائش اور القائدہ پھر سر اٹھانے جا رہے ہیں تو یہ تمام تر چیزیں اگر امریکی اور برطانوی جو فارن منسٹریز کہہ رہی ہیں ان کے ڈیفرنس سیکٹریز کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تو پدا ہے کہ ہو کیا سکتا ہے اور یہ کیا کرنے کے لیے کیا ماحول چھوڑ کر آئے ہوئے اب پاکستان اس پر سب سے زیادہ سفر ہو رہا ہے بالخصوص حالیہ دنوں میں پاکستان کا کرکٹ بری طرح سے اس مام تر معاملے سے سفر کر رہا ہے دورائے پاکستان نیزیلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے منسوخ کیا اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم نے بھی یہاں پاکستان آنے سے انکار کر دیا اب معاملہ یہ ہے کہ اس کی ایک انویسٹیگیشن کچھ کلوز ہم نے آئے ہیں لنکس ایک بار پھر بھارت سے ملے ہیں پھر افغانستان کے سابق نائب صدر عمراللہ صالح کی اس میں ایک لنک بن رہا ہے ان کا ایک بڑا گہرہ تعلق بن رہا ہے اس شخص کے ساتھ جس نے پوری فیک نیوز کی بنیاد پر ایک سٹوری چھاپی اور اس سٹوری کو ممکنا زور پر بنیاد بنا کر نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کی ٹیمز جو ہیں اس پرپیگنڈے کا اشکار ہوئی اور انہیں پاکستان آنے سے انکار کر دیا آگے بڑھنے سے پہلے وہ تمام طرح لوگ یہ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو آپ نے ضرور سبسرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے بل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے میرے سامنے اس وقت وہ آرٹیکل موجود ہے بھارت کے ایک نومور نیوز پلیٹ فارم دی سنڈے گارڈین اس کا نام ہے جو اکیس اگسٹ دوہزار اکیس کو چھپا اس کو پبلش کرنے والے اسی اخبار یا یہ جو میڈیا پلیٹ فارم ہے اس کے بیورو چیف ہیں اب ان اندر مشرا اور اس آرٹیکل کو کس بنیاد پر چھپا گیا آپ یہ جان کر حران ہوں گے دراصل سب سے پہلے تو آپ کے سامنے پاکستان کے وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات کی وہ پرس کنفرنس اور اس میں جو چیزیں سامنے لیں گے وہ سامنے رکھیں گے جس میں انہوں نے ان ڈیوائسز کا ان ایمیلز اور ٹویٹس کا وہ تمام طرح چیزیں سامنے رکھی ہیں جس کے لنکس بھارت سے ہیں بنیادی طور پر بھارت سے استعمال ہونے والی ایک ڈیوائس سے کم از کم تیرہ اکاؤنٹس کریئٹ کیے گئے اور ان اکاؤنٹس کے ذریعے سے کچھ ٹویٹس کیے گئے کچھ ایمیلز کی گئیں کچھ انفرمیشن سپریٹ کی گئی اور یہ انفرمیشن یہ تھی کہ پاکستان جو ہے وہ نیوزیلینڈ کی ٹیم وہاں پر جائے گی تو اس پر حملے ہوں گے بڑا خطرہ ہے وہاں پر حالات بڑے خراب ہیں شدد سندی ہو سکتی ہے پھر ان تیرے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے میں رکھوں تو اس میں سب سے پہلے تو ایک شخص جس کا نام یہاں پر لکھا گیا ہے کہ یہ نام قدرے ایسا استعمال کیا گیا ہے ایک مسلم کا نام ہے تاکہ ایسا لگ سکے کہ یہ کوئی پاکستانی شائع ہی ہے تیرہ اکاؤنٹس جو کریٹ کیے گئے اس ڈیوائز سے جو انڈین ریجن سے ڈیٹیکٹ ہوئی اور اس کا وی پین لگا کر اس کی لوکیشن چینج کرنے کی کوشش کی گئی اور لوکیشن اس کی سنگاپور جو ہے وہ چینج کی گئی اور ایسا بظاہر دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ یہ ٹویٹس جو ہیں یہ سنگاپور سے ہو رہے ہیں لیکن ظاہری بات ہے کہ انڈورسٹی کیشن میں چیزیں سامنے آئی ہیں کہ یہ تمام تر چیزیں بھارت سے ہو رہی تھی اور وہ ڈیوائز بھارت کے اندر سے استعمال ہو رہی تھی بالخصوص مہاراشتہ سے مہاراشتہ جو ریاست ہے ان کی اب میں آپ کو اہمدرین چیز بتا ہوں یہاں پر کہ تیرہ اکاؤنٹس کریئٹ کیا گئے ایک اکاؤنٹ حمزہ آفریدی کے نام سے کریئٹ ہوا باقی دیرہ اکاؤنٹس جو ہیں اس میں بھارت کی نمبر شو بس پرسنیلٹیز اور دیگر سیلیبرٹیز تھیں تاکہ یہ شک نہ ہو کہ یہ اکاؤنٹ جو ہے یہ تو فیک آیا کیونکہ جب مختلف شو بس سیلیبرٹیز جو ہیں ان کو ان کے نام استعمال ہوتے ہیں تو عام تاثر یہ جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی جنون پلیٹ فارم ہے یا کوئی جنون یہ اکاؤنٹس ہیں اب یہاں سے ہوا کیا ہے یہاں سے جو ٹویٹس کیے گئے جو یہاں سے چیزیں سپیٹ کی گئی اس کے نتیجے میں بھارت کا اسی یہ جو نیوز پلیٹ فارم ہے جس کا نام دی سنڈے گارڈین لائیو ہے اس کے بیورو چیف ابنندن مشرا ابنندن مشرا کے بارے میں یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے جو پاکستان کی انفارمیشن منسٹری اور انٹریئر منسٹری تفسر آپ سامنے لائی ہے کہ یہ اس اخبار کا بیورو چیف ہے جس کا فاؤنڈر جا ہے وہ ایک نامور بھارتی سیاستدان ایم جے اکبر ہے یہ ایم جے اکبر جو ہیں یہ نرندر موڈی حکمت کے اندر ان کے فارن منسٹر رہ چکے ہیں منسٹر فار ایکسٹرنل افیاس رہ چکے ہیں اور یہ دوہزار اٹھانہ تک بھارت کی وزارت خارجہ کے ساتھ منسلک رہے اب یہ ان کا اخبار ہے اور یہ جو ابنندن مشرا ہیں ان کے بارے میں یہاں پر یہ بھی تفصیلات ہیں کہ یہ بڑے قریب ان کے لنکس ہیں افغانستان کے سابق نائب صدر امراللہ صالح کے وہ امراللہ صالح جس کے لیے بھارتی میڈیا نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا وہ امراللہ صالح جس کے اطاعت میں لڑنے والی نیشنڈ ریزیسٹنس فرنٹ کے لیے بھارتی میڈیا نے ٹرنسمیشنز چلائی کہ پاکستان ان کے خلاف اپنے ایریل سپورٹ اور سیکیورٹی فورسس سپیشل آپریشن فورسس بھیج چکا ہے اور سالبان کی مدد کرنے کے لیے پاکستان خود پنچیر میں ہے اور تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں یہ ہیں وہ ابھی نندن مشرا جن کے بڑے قریبی تعلقات ہیں امراللہ صالح سے امراللہ صالح اس وقت ہے دبائی کے اندر یو ای کے اندر جہاں سے ان کی جو تصاویر ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور جو ساری یہ واردات ہوئی ہے وہ ہی ہے سنگاپور سے تو چیزوں کا آپ لنک کر دیکھیں تو نقشہ بڑا واضح ہے کیونکہ ایک بہت بڑا غصہ افغانستان کے اندر ڈی فیٹ کا امراللہ صالح کو تھا احمد مسعود کو بھی ہے اور احمد مسعود ایک الگ کہانی ہے امراللہ صالح ظاہر ہے سابق انڈی ایس چیف افغان انٹیلیجنس کا جو ہے وہ چیف رہ چکا ہے اور پاکستان مخالف بیانات وہ انڈ تک دیتا رہا ہے وہ کہتا رہا ہے کہ پاکستان انواللہ افغانستان کے اندر پاکستان کی ایجنس یہاں ہیں پاکستان کی فورسیز ہیں اور اس کو سب سے زیادہ انٹرویو بھارتی میڈیا اسے لیتا رہا اس کے جو ایک نیریٹیو تھا اس کو پیش کہتا رہا کہ دیکھیں جی سابق نائب سازر تو یہ کہہ رہا ہے یہ امراللہ صالح وہی ہے جو را کے ساتھ مل کر انڈی ایس کو جب ہیڈ کر رہا تھا تو پاکستان کے اندر آپریشنز کروا رہا تھا پاکستان کے اندر شدت سندھی کروا رہا تھا تو اب جب اسی امراللہ صالح کے لنکس ملتے ہیں اس نیوز پیپر کے بیورو چیف کے ساتھ جس کا نام ابیرندن مشرا ہے اور جو ایک ایسے نیوز پیپر کا بیورو چیف ہے جو مودی حکمت میں وزیر خالیہ رہنے والے ایک شخص کا نیوز پیپر ہے یا میڈیا پلٹ فارم ہے تو اس کے پیچھے کیا رہ جاتا ہے کہ اس منطر معاملے بھارت انوالو ہے یا نہیں ہاں البتہ دلچسپ چیز اور حیرت انگیز چیز یہ ہے یہ جو آرٹیکل چھپا ابیرندن مشرا کا سنڈے گارڈین کے اندر یہ اکیس اگس دوہ دار اکیس کو چھپا اور نیوز لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ تقریباً ایک ماہ بعد اس نے یہاں آ کر کھیلنے سے پہلے آنی ہے ان اس وقت جب میچ شروع ہونا ہے والا تھا اس سے پہلے انہوں نے دورہ کینسل کر لیا اس پورے ایک مہینے کے اندر اس آرٹیکل کو منیاد بنا کر پروپگنڈا کیا جاتا رہا فیک اکاؤنٹس کے دیرے سے ٹویٹس کیا جاتا رہے اور سب سے حران کن چیز سب سے غیر معمولی نویت کی چیز وہ یہ کہ سابق جو تحریک طلبان پاکستان کے ساتھ ایک اہم ترین نام جو منصوب رہا پاکستان کے اندر ان کے بارے میں نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئے کسی آپریشن میں مارے گئی یا زندہ ہیں آسان اللہ آسان ان کا نام استعمال ہوا ہے اور ان کے نام سے جو ہے وہ ایمیل کی گئی ہیں بلخصوص ایک جو ایمیل نیوزیلینڈ کے اوپنر ہے مارٹن گپٹل ان کی وائف کو ریسیب ہوئی یہ ایمیل اور یہ ایمیل ہوئی تحریک لبائک آپ اندازہ لگائیے کہ تحریک لبائک جیسے رائٹ ونگ پارٹی جو ہے پلٹیکل ریلیجس پلٹیکل پارٹی اس کا نام بھی ان اکاؤنٹس نے استعمال کیا ہے شاید بھارت کا جو پروپگنڈا سنٹر ہے اس میں یہ تاثر ہے کہ پاکستان کے اندازہ تمام مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ اکسٹریمسٹ ہیں تمام مذہبی جماعتیں ہی تحریک تالبان پاکستان کی طرح ہیں کہ ان کو بھی برابر آپ رگڑ دیں پاکستان کے خلاف استعمال کر لیکن ایسا نہیں ہے تو بہرحال یہ ہے وہ تمام تر تفصیل یہ سامنے آئی اور آپ دیکھئے کہ عمراللہ صالح نے کس طرح سے اپنی بڑھاس اتاری ہے اپنی شکست کی اور کن لوگوں کے کہاں سے لنک ثابت ہوئے ہیں کیا فیک اکانٹس اور کیا چیزیں ہیں اور نیوزیلینڈ کا وہ دعویٰ جسے میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں تو یہ تمام تر انفرمیشن فائف آئیز آلائنس نے دی ہے ابھی تک لیے اتنا ہی چنلوں کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے وڈیو کو لائک کیجئے اور فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں حضور دیجئے اللہ حافظ